میں ان دون آفیسر سے یہ بزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسا بھی آپ نے سنا ہے کم سے کم تین یا چار لوگوں کو آپ کے جورسدکشن میں گراب اجازت دے دیجئے کہ چار لوگ عید کی نماز اپنے مسجد میں پڑھیں گے عوام الناس اپنے گھر میں پڑھیں گے میں جاناب انجینی کمار صاحب کمیشتر و پولیس ادرواد سے ریکویسٹ ہوں گا کہ وہ آ کر پڑی بات بتائیں اسلام علیکم ہمارے بزرگوں اللہ کے کرم سے 29 رمضان سکون سے گزر رہا ہے آپ سب کو سٹی پولیس کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں حکومت تلنگانہ کے آرڈر کے مطابق لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا آن سوہ 10 وزے سے ہائی کوٹ کی سکھ نگاہ بھی ہم لوگ کے اوپر ہے کل ہماری حاضری بھی ہائی کوٹ میں ہوئی ہماری گزارش ہے کہ آپ گھر میں ہی نماز آدھا کریں آپ کے پریوار کے لیے بہت ضروری ہے یہ مسجد کو ویران کرنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ چار سیلیکٹیڈ لوگوں کے ساتھ نماز آدھا کرنے مسجد میں یہ زالیم کورونا وائرس آپ کے گھر میں گھسنے کے لیے بے چین ہے یاد رہے کہ خود چل کر یہ آپ کے گھر کے اندر نہیں آ سکتا ہے لیکن اگر آپ رمضان خریداری کے لیے باہر جا رہے ہیں کچھ سامان خرید کر لا رہے ہیں واپس تو اس کے ساتھ یہ آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور پھر آپ کے بزرگوں کو آپ کے بچوں کو پریشان کرے گا اس کو روکیے اپنے گھر میں ہی اندر رہیں عید کی نماز گھر میں ہی ادا کریں یہی ہماری التضا ہے اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ویبینار میں شریک ہونے کا موقع دیا تھانکیو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور آپ سے آپ کا شکریہ ادا بھی کروں گا کہ ایک تین چار لوگ شریعت کے اتبار سے بھی مفتی خیلیمت صاحب مولانا فالے سے فلر احمانی صاحب اور مفتی غیاس صاحب یہ تمام ذمہ دارن کا یہ ہے کہ مقامی مسجد میں تین چار لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس سے آپ کا بھی شکریہ سے آپ کو انفارم کر رہے ہیں آپ آئے بہت بہت شکریہ آپ آئے بہت شکریہ